کہ مسلمان بھائی ہیں اور مسلمانوں میں بھائیوں میں جھگڑا اچھا نہیں ہوتا بھائیوں میں جھگڑا اچھا نہیں ہوتا انم المؤمنون اخوہ مسلمان سب بھائی ہیں اب دیکھئے نا میرے عزیزو قرآن تو ہمیں کہتا ہے ہم بھائی ہیں لیکن آج اسبیت کے کیسے جراسیم آج مسلمان جراسیم کا شکار ہے کتنے جراسیم ہیں مسوقات دوسری زبان والوں کو ہم کتنی حقارت سے دیکھتے ہیں اور کتنی حقارت سے ان پر ان کو پکارتے ہیں اور بس اوقات لطیفے بنتے ہیں لطیفے بنتے ہیں مزاق بنتا ہے حالانکہ آدمی اگر اپنے بھائی کے اندر کوئی آئیب بھی دیکھتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے چھپا لو کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ذلت میری ذلت اس کی بیعزتی میری بیعزتی اس کی رسوائی میری رسوائی میرا تو بھائی ہے لیکن اب وہ جراسیم ہے نا اسبیت کے جراسیم ہیں اسبیت کے ایمان کی تازگی کم ہو گئی رشتہ اخوت ایمان کا کمزور پڑ گیا ایمان کلمی کی بنیاد پر جو وحدت تھی اس کا نقصان ہو گیا اب اسبیت کے جراسیم ہیں بس اوقات اس لیے کہ پوری فضائی اللہ معاف فرمائے اسی ہے کہ ذاتی مفادات کے لیے ذاتی اغراض کے لیے اور چند جسے کہیں کہ چند جسے کہیں کہ اپنے اغراض کی خاطب قوم تخصیم ہو رہی ہوتی ہیں گروہ بندیہ ہیں سیاسے جھگڑے ہیں اس کو اس انداز سے کبھی علاقے کی بنیاد پر کبھی زبان کی بنیاد پر کبھی قوم کی وطنیت کی بنیاد پر کبھی جسے کہیں کہ کس نام کی بنیاد پر نفرت گھولی جا رہی ہے اور اس کا اثر یہ کہ ہر آدمی کسی نہ کسی درجے کے اندر اس اسبیت کا شکار ہے غیر ماسو اندر ہے حالانکہ دیکھا گائے تو غریب اور مظلوم بچارہ ہر جگہ ہی مظلوم ہے اور جسے کہیں کہ اس کے ہر جگہ ہی زیادتی ہو رہی ہے چاہے وہ مشرق میں چاہے مغرب میں چاہے شمال میں چاہے وہ جنوب میں ہیں چاہے ملک میں کسی بھی خطے کے اندر ہے ایک طبقے پر ہمیشہ زیادتی اور ظلم ہو رہا ہو تو یہ اسبیت زہر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اسویت کا نعرہ لگایا اس کا میری امہ سے کوئی تعلق نہیں اس کا میری امہ سے کوئی تعلق نہیں اس لئے کہ جب وحدت کلمہ کی وحدت ختم ہوئی تو پھر وہ تقسیم ہوتے ہوتے ملکوں پہ آئی ملکوں کے بعد پھر صوبوں پہ آئی صوبوں کے بعد پھر علاقوں پہ آئی پھر زبان پہ آئی اور پھر تقسیم ہوتے ہوئی اللہ معاف فرمائے چھوٹی چھوٹی برادریوں میں ایسی ہو گئے کہ جیسے اس کی کائنات پوری ہے یہ پھر وہاں بھی نہیں ٹھہرے جب ان کے برادری کے آپس میں انتخاب ہوتے ہیں انتخابات ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے ہندوستان پاکستان کے انتخاب ہوتا ہے جگڑے ایسے ہوتے ہیں نفرتیں ایسی ہوتی ہیں تو وہ تقسیم در تقسیم اور اس میں نفرت در نفرت نتیجہ کیا نکلتا ہے مسلمانوں کی طاقت زیر و زبر ہو گئی ہے اور مسلمانوں کی قوت جسے کہیں اس کی شان و شوقت بالکل اس کا نام و نشان ہی مٹتا چلا جا رہا ہے تو یہ قوت اسلامی مسلمانوں کی بڑی طاقت تھی مسلمانوں کا بڑا روب اور دب دبا تھا یہ امت کلمی کے بنیاد پر ایک تھی چاہے کہیں بھی رہتی ہو کسی بھی رنگ کی ہو کوئی بھی زبان بولتی ہو لیکن چونکہ ایمان اسلام کلمہ ہے یہ میرا بھائی ہے اور یوں مسلمان مسلمان کے لیے آواز بھی اٹھاتا تھا تعاون بھی کرتا تھا اور اس کی مدد کے لیے کھڑا بھی ہوتا تھا اب تو کسی ایک ملک کا کوئی مسلمان دوسرے ملک کی خدمت کرے تعاون کرے تو آواز اٹھتی ہے اپنے ملک میں کم ہیں اور جب ایک ملک کے اندر ایک صوبے والے دوسرے صوبے کریں اپنے صوبے میں کم ہیں اور جب ایک صوبے والے اپنے در دور کے علاقے میں کریں اپنے علاقے میں کم ہیں اپنے علاقے میں دور کرنے لگ جائیں اپنے برادری میں کم ہیں جب اپنے برادری کرنے لگ جائیں میرے اپنے خاندان میں کم ہیں سکڑتے سکڑتے کہاں چلا جاتے ارے میرے کوئی اسلامی رشتے کبھی تو حق ہے اسلامی برادری کبھی تعاون کرتا ہے لیکن دشمن نے یہ ظہر ایسا پھلا دیا کہ تاکہ مسلمان دنیا میں مسلمان کی مدد کے لئے کھڑا نہ ہو مسلمان مسلمان کے لئے تعاون کے لئے کھڑا نہ ہو یہ بڑا ظلم ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج مسلمان جہاں بھی ہے اپنے آپ کو تنہاں محسوس کرتا ہے اس میں ظلم ڈھاتا ہے دنیا کا مسلمان اسے دیکھتا ہے اسے دیکھ رہا ہوتا ہے اور باری سب کی آتی ہے ایک ایک کر کے سب ملکوں کا حال یہی ہو رہا ہے اب تو یہ ہوتا ہے یہ اس ملک کا مسئلہ ہے ہمارے ملک کا مسئلہ تھوڑی ہے یہ اس علاقے کا مسئلہ ہے ہمارے علاقے کا مسئلہ تھوڑی ہے بجتا کوئی نہیں ہے پھر تو اسلام کا رشتہ تھا دنیا کے مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی خیرخائی رکھتا تھا ہمدردی رکھتا تھا غم کھایا کرتا تھا جتنا اس سے ہو سکتا تھا تعامل کرتا تھا اور اس کے لئے جسے کہیں کہ راتوں میں اللہ سے مانگا کرتا تھا اس کو تقلیف ہوتی تھی یہی اسلامی اقوت کا رشتہ ہے اور اسی کی ہدایت اور تلقین اللہ کا کلام ہمیں دے رہا کہ مسلمانوں تم سب بھائی بھائی ہو اور آپس میں سلحہ کرا دیا کرو اور اس سلحہ میں عدل سے انصاف سے کام لو اللہ سے ڈرتے رہو اور یہی وہ چیز ہے جس سے تم اللہ کے رحمت کے مستحق بنو اور اللہ کے رحمت تمہارے تمہاری اوپر سایہ افغن بنی گی اور سایہ سایہ کے صورت میں اللہ کی رحمت تم پہ برسی گی اللہ تم عطا فرمائیں گے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اللہم علیکل حمد